بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج کا ویلوگ سنڈے سپیشل ویلوگ ہے سنڈے والی دن کی پوری روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹنگ اور مزے کا بھی ہے صبح کا ناشتہ ہوگا میں نے کچھ آن لینڈ شاپنگ کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکہ آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد رات کا جو ڈینر تھا نا وہ ہم نے ایک ریسٹوئنٹ میں کیا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی تو چناب کرنا بس اپنے یہ کہ پورا ویلوگ انٹ تک دیکھنا اور کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہمارا ناشتہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہیں کباب یہ ویجیٹیبل کباب ہیں اور میں نے اس کو رات میں بنا لیا تھا ایک دن پہلے ہی میں بنا کر رکھ لیتی ہوتی ہوں جب میں نے صبح ناشتے میں کباب وغیرہ وہ دینے ہو بچوں کو یا فیملی کو یہ ویجیٹیبل کباب ہے اور ان کی ریسپی وہ میرے چینل پہ ویجیٹیبل کٹلٹس کے نام سے مجود ہے آپ وہاں پہ جا کے اس کو ووچ کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں افرائی کر رہی ہوں کباب ویجیٹیبلز والے کباب بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ویجیٹیبلز کھلا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کے بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے تو یہ بیسٹ وی ہے آپ کباب میں ڈال کے ان کو کھلا سکتے ہیں اچھا کباب کو میں فرائی کر رہی ہوں پین میں میں نے آل ڈالا اس میں من کباب ڈال لیا اور جو ہے جب ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائے تو ہم سائیڈ پلٹ دیں گے اور جب ان کا خوبصورت سا کلر آ جائے تو پھر چھنا ہم اس کو نکال لیں گے پلٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے تو اب میں نے چھنا اس کو نکال لیا اس کے اوپر میں نے کوٹنگ کی تھی میدے کی سلری لگائی تھی اور ساتھ میں میں نے اس کے اوپر بریٹ کمز لگائی تو اب دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو جناب ساتھ میں میں نے پراتھے بنائے تھے اچھا آج سنڈے کا دن ہے اور آج ناشتہ سب کے لیے بن رہا ہے سنڈے والے دن یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ہوتی ہے اور سارے گھر میں ہوتے ہیں اور ہم سب مل کے ناشتہ کرتے ہیں یہاں پر سمپل پراتھے بن رہے ہیں پراتھے کی سائٹ پر میں نے آئل لگایا ہے اور اس کو پلٹتی ہے پلٹنے کے بعد جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو ہلکہ ہلکہ سا گھوماتی ہوتی ہوں تاکہ یہ نیچے سے کرسپی بھی ہو جائیں اور ان کا کلر خوبصورت سا آج ہے تو یہاں پر دیکھیں خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پراتھا وہ کرسپی ہو چکا ہے تو اسی طرح سے میں نے باقی سارے پراتھے بھی جو تھے وہ سب کے لیے ریڈی کر لیے تھے اچھا سنڈے والے دن ناشتہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں کیونکہ کسی نے بھی جانا نہیں ہوتا جو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی کہ جلدی ناشتہ بنانا ہے تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں نواز پڑھنے کے بعد تھوڑا اریسٹ کے لیے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ناشتہ جو ہے جب ہم اٹھتے ہیں نا تو تھوڑا لیٹی ہوتا ہے اور یہاں پہ بن رہے ہیں جناب مزدار سے ٹیسٹی سے پراتھے اور ساتھ میں کرسپی سے کباب پراتھے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے سب کے لیے بنائے تھے تو دیکھیں اب میں آپ کو چھہنا وہ اپنے ناشتے کا پورا ویو دے رہی ہوں چائے بھی میں نے تیار کر لی تھی ساتھ میں دوسری سائٹ پہ اور دوسری ایک سائٹ پہ میں نے پراتھے بنا لیے تھے تو اب ہمارا کباب اور پراتھوں کے ساتھ مزدار سا ناشتہ ہوگر ہم دونوں یعنی کہ میں اور میری ہسپنٹ ہم چائے پیئیں گے بچوں کو ہم چائے نہیں دیتے کباب کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے ویجیٹیبلز والے ہیں اور لوک وائز بھی کتنے زبردست ہیں اچھا ہے ویجیٹیبلز میں میں نے اس میں گاجریں ڈالی تھی بن گوبی اور شملہ مرچ اور آلو تو یہ تھا ہمارا مزدار سا ناشتہ اور اس کے بعد میں نے شوپنگ کی تھی کچھ آن لائن میں نے آرڈرز کیے تھے دراز سے میں نے منگوائے پائے اور یہاں پینا میں آپ کے سامنے انبوکسنگ کر رہی ہوں آپ کے سامنے کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اچھا دراز سے میں نے فرس ٹائم شوپنگ کی ہے مطلب مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ شاید دراز سے چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں آئیں گی تو میں نے ڈڑھتے ڈڑھتے ویسے چیزیں تو کافی زیادہ آرڈر کر دی تھی وہ جو ہے نا وہ دو تین دن سے آ رہی ہیں اچھا یہ آج سنڈے والے دن آئی تھی تو یہ تھے بچوں کی سٹڈی ٹیبل میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس کو مجھے نا یہ کافی زیادہ اچھے لگے جب دراز میں نے کھولا نا تو مجھے یہ اچھے لگے پھر میں نے ان کو جو آرڈر کر دیا تو اس کے ساتھ میں نے اور بھی کافی زیادہ چیزیں آرڈر کی تھی تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے دو مانگوائے تھے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مرضی جگہ پہ رکھے وہ سٹڈی کر سکتے ہیں یہ ایٹ ای ٹائم یہ سٹڈی ٹیبل بھی ہیں اور لیپ ٹوپ ٹیبل بھی ہیں مطبع آپ بیٹ پہ بیٹھ کے بلانکٹ کے اندر بیٹھ کے بھی اس کے اوپر رکھ کے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں بچوں جو ہے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اور آپ لیپ ٹپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے والا جو سٹیڈی ٹیبل ہوتا ہے اس کی تو ایک سپیسیفک جگہ ہوتی ہے وہ وہیں پہ بچوں کو بیٹھنا پڑتا ہے تو مجھے یہ اس حساب سے اچھے لگے تھے کہ جہاں پہ دل کرے گا بچوں کا وہاں پہ رکھ کے اس کے ساتھ سٹیڈی کر سکتے ہیں اور یہ دو تھے اور دونوں کی کلر اور اوپر جو ان کے پکس لگی ہیں وہ مجھے دونوں ہی بہت اچھی لگی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی سائڈوں پہ نا بکس ویرے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نوٹ بکس آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایریزر شاپنر اور ساتھ میں پینسل کی جگہ بھی الگ سے جو ہے وہ بنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں بچے جو ہے نا یہاں پہ کتنے کمفرٹیبل وی میں جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو بھی کوئی آئیڈیا مل جائے گا اگر آپ نے بھی اس طرح سے پرچیز کرنے ہو اور بہت ریزنیبل پرائس میں تھے تو میں نے یہ لے لیے اچھا اس کے بعد جو تھی نا تھوڑی دیر بعد ایک اور دو تین آرڈرز آ گئے اور اسی طرح سے دو تین دن سے آرڈرز آ رہے ہیں میں نے کٹھی چیزیں جو تین آرڈر کی تھی لیکن وہ آہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے رہی ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی بھی میں انبوکسنگ کرتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اچھا میرا نا فرسٹ ایکسپیرینس ہے دراز سے شاپنگ کرنے کا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس اچھا رہا ساری چیزیں ہی اچھی آئی تھی اچھا یہ موبائل ریک ہے اور ساتھ میں کیچین ریک ہے اور اس کے اندر کیا ہے اب اس کو بھی انبوکس کرتے ہیں اچھا ویسے میں ڈریسز اور شوز سے کافی زیادہ آن لائن منگواتی رہتی ہوں اس کا تو میرا اچھا ایکسپیرینس ہے کیونکہ وہ میں برینڈ سے منگواتی ہوں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا لیکن دراز سے میں نے فرسٹ ٹائم ڈرتے دردے چیزیں منگوائیں تھی لیکن پھر بھی اچھی آئی تھی اور یہ ہے وارٹر پمپ یعنی یہ آپ کی گھر میں جو وارٹر بوٹلز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ اس کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ پانی کو پمپ کرے گا اور اب جو ہے نا میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں اچھا اس کے نا الگ لگ سے پارٹس تھے بعد میں ہم نے اس کو جوڑ کے سٹ کیا تھا میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں اچھا اب یہ تیسرے والا جو ہے نا اس باکس کو بھی ہم کھولتے ہیں پیکٹ کو اور اس کے اندر بھی میں دکھاتی ہوں آپ کو کیا ہے اچھا یہ ہے اورگنائزر مطلب یہ اورگنائزر ہے اس میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے فائب پورشنز ہیں جسے بچوں کی جرابیں ہو گئیں سوکس ہو گئیں اور بنیان وغیرہ ہو گئیں ان کی ہجاب وغیرہ ہو گئیں اور اپنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اوپر برڈ کے اندر جو سٹینڈ لگا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور یہ بھی بہت اچھی چیز تھی یہ میں نے دو منگوائے تھے اور یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے یہ اوپر والی سٹینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا یہ لٹک جائے گا اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اچھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ وائٹر پمپ کو چھو ہے نا وہ میں نے سٹ کر دیا آپ اس طرح سے دبا دبا کے چھو ہے نا وہ اس میں سے پانی نکلے گا تو یہ میں وائٹر باٹل کے اوپر لگا دوں گی آسانی ہوگی اور یہ چیزیں جو تھی نا یہ ایک دو دن پہلے آئیں تھی یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیا ہے اچھا یہ ہیں سیلنگ فین کے کورز ہیں مطبع آپ کے جو پنکے ہیں نا چھت پہ لگے یہ ان کے کورز ہیں الگ لگ سے کورز ہیں یہ بھی میں نے دو تین پنکوں کے منگوائے تھے یہ بھی مجھے اچھی لگی تھی تو دراز سے جو چیزیں مجھے اچھی لگی تھی میں نے آرڈر کر دی تھی کچھ آگیں گے اور کچھ جو ہیں وہ بات میں آنگی اچھا اور پھر اس کے بعد مغرب مغرب کے بعد کا ٹائم ہے یہ اور ہم لوگ جو تھے نا وہ کھانے کے لیے ڈینر کے لیے آئے تھے یہاں یاسے بروس پہ تو میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ جانا وہ شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کس ریسٹورینٹ میں آئے تھے تو ہم لوگ یاسے بروس پہ آئے تھے اس کی بہت زیادہ برانچز ہیں لاہور میں اور ہمارے جو قریب والی برانچ تھی ہم لوگ وہاں پہ آئے تھے پروگرام جو تھا نا وہ ہمارا لنچ کرنے کا تھا کہ ہم لوگ سنڈے والے دن جو ہے وہ لنچ باہر کریں گے لیکن پھر کیا ہوا پھر میری ہزبینٹ کو جو ہے نا وہ کال آگئی آفیس سے کہ آج جو ہے وہ آفیس آئیں وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آفیس گئے تھے بارہ بجے گئے تھے اور پھر وہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آئے اور ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد جو تھے نا وہ ریسٹورینٹ میں آئے تھے اور یہاں بھی یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ انٹر ہو سکے ہیں ریسٹورینٹ میں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جو ہے وہ ٹیبل ڈھونڈیں گے کوئی اچھی سی جس کا ویو بھی باہر سے بھی جس کا ویو اچھا ہے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ویو جو ہے وہ زیادہ انجوائے کرتے تو یہ دیکھیں بالکل کارنر والی ٹیبل جو تھی نا ہم لوگ اس پہ چلے گئے تھے اور اس سے جو ہے نا وہ باہر کا سارا ویو جو تھا نا وہ نظر آ رہا تھا کیونکہ باہر شیشے وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ بالکل کارنر والی جو ہے یہ ٹیبل ہے اچھا یہاں پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کی آگئی تھی مینیو بک اور پہلے میری حسمن نے اس میں سے مینیو جو تھا وہ دیکھا تھا اور اس کے بعد جو تھا نا وہ میں نے دیکھا تھا پھر ہم لوگوں نے مل کے ہی سٹریکٹ کیا تھا بچوں سے بھی پوچھا تھا اچھا ان کا کھانا نا تھوڑا لیٹ آتا ہے مطلب کہ آرڈر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں ان کا ٹیشو باکس ہے اور یہ دیکھیں باہر کا پورا ویو بڑا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے نا اور اس کے بعد جو تھی نا وہ میں نے اس کی کی بک اٹھائی آسی مینیو بک اٹھائی اور یہاں پہ میں آپ کو ان کا مینیو چک کرواتی ہوں ان کے مینیو میں کیا ہیں یہ سوپ ہیں سیلڈز چکن ہے اور یہاں پہ کڑائی سپائسی بروسٹ یہاں سر بروسٹ کا اپنا ایک سپائسی بروسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چکن ہنڈی ہے اور یہاں پہ ہے مٹن ہنڈی اور دوسری سائیڈ پہ ہے چائنیز فوٹ چائنیز رائس اور پرونس فیش ہے فیش میں بھی کافی زیادہ ورائیٹی تھی ان کے پاس اور باربی کیو ہے باربی کیو میں کباب وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کا ایک سپیشل پلیٹر بھی تھا ٹکا ٹک اور اس کے بعد ہے پاکستانی کوزائن اس میں آپ کی پاکستانی ڈشیز ہوتی ہیں دال جاول ہوتے ہیں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ہر طرح کی بریانی اور جو ہمارے جہاں ٹریڈیشنل فوڈز ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد تندور میں ہر طرح کی روٹی اور ہر طرح کا نان اور فاسٹ فوڈ تھا اس میں سینڈویچز ہوتے ہیں شوارماز ہوتے ہیں بھرگر وغیرہ ہوتے ہیں سپیشل ریزرٹ تھا میٹھے میں آپ اگر جو بھی لینا چاہیں اور پھر ڈرینکس تھی اچھا ہم لوگوں نے آرڈر کی تھی سجی آرڈر کی تھی تھوڑا ویٹ کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد جتے نا ہمارا کھانا آ گیا تھا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو تھا ان کا چکن چھو تھا نا چکن تو اس میں پول تھا لیکن اس میں نا انہوں نے چاول چھو تھے نا وہ تھوڑے کوانٹوٹی میں کم ڈالے تھے اور پھر رائس چھو تھے نا وہ ہم نے ایک پلیٹ چھو تھے نا اور آرڈر کی تھی کیونکہ رائس کا کوانٹوٹی میں کافی زیادہ کم تھے لیکن چکن کی کافی زیادہ کوانٹوٹی تھی اور بچے چھو یا nous اتنا زیادہ شوق سے چکن کھاتے بھی نہیں ہیں اچھا ساتھ ساتھ ہم کانا کھائیں گے اور ساتھ ساتھ چوہے ہیں وہ میں آپ سے باتیں کروں گی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ چوہے نا وہ انٹری ایکشن میں رہنا مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کو دسکس کرنا مجھے اچھا لگتا ہے ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو شیئر کرنا تو جناب آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اچھا ایک وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے دنیا آپ کے حق میں ہوتی ہے مطلب جب آپ کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور دنیا آپ کے حق میں ہوتی ہے تو جب یہ والے ٹائم آپ پہ آئے نا تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں جو ہیں نا وہ بہت پسند ہیں اس میں فرسٹ والی تو یہ ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنے کی عادت ہونی چاہیے اور ایک وقت آتا ہے انسان پہ کہ جب دنیا اس کے مخالف ہو جاتی ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا تب ساری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے تو جب یہ والا وقت آئے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر کرنے کی جو عادت ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند ہے تو صبر اور شکر کے جو مرتبے ہیں نا جو ان کے رتبے ہیں جو ان کے سلے ہیں نا وہ بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سلہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہیے نا وہ آخرت میں بھی سلہ دیتا ہے صبر اور شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں یقین کریں آپ کی لائف میں حیرت انگیز حد تک وہ تبدیلی آئیں گی آپ خود کو بہت پرسکون محسوس کریں گے کیونکہ اللہ اللہ انسان کو آزماتے ہیں کبھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تب دنیا بھی آپ کی سائٹ نہیں لے رہی ہوتی تو تب آپ نے صبر کرنا ہے اور کبھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے تو تب آپ نے شکر کرنا ہے اللہ اللہ کا تو دیکھیں جناب ہم لوگ مزے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ چاہے وہ مزے مزے کی باتیں کر رہی ہوں کھانا جو تھا وہ بہت مزے کا تھا چکن جو تھا وہ تھوڑا ٹھنڈا تھا لیکن بہت مزے کا تھا سجی تھی یہ ہم نے سجی آرڈر کی تھی ہول چکن تھی پورا اس میں چکن کا پیس تھا اور ساتھ میں رائز تھے اور ایک پلیٹ ایکسٹر رائز ہم نے منگوائے تھے کیونکہ انہوں نے ساتھ میں رائز تھے وہ کم دیئے تھے سنڈے کا دن تھا اور ریسٹورنٹ میں کافی زیادہ رشتہ کافی زیادہ فیملیز آئے ہوتی لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے تو ہم نے بھی خوب انچوائی کیا بڑے خوشکوار ماحول میں کھانا کھایا تو جناب یہیں پہ میں اپنے ویلوگ کا انڈ کر رہی ہوں میں نے پورے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ کہ نئے ویلوگ کے ساتھ یا نئی ریسپی کے ساتھ بہت چلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ